موسیقی اسلام علیکل لہور سپورٹس ویڈ چودی اشہ کو دیکھنے کا شکریہ آپ سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی معلومات آپ کو ملتی رہیں پشاور میں منقد ہونے والی انڈر سکسٹین نیشن ہاکی چیمپنشپ میں شرکت کے لیے پنجاب کی چار ٹیموں کے انتحاب کے لیے لحاظ میں دو روزہ ٹرائل شروع ہو چکے ہیں ان ٹرائل کے لیے بڑی تعداد میں پلیئرز نے سٹیڈیم کا رکھ کیا لیکن بدقسمتی ہے کہ حکومت کی جانب سے جو ایس سو پیز کرونا سے محفوظ رہنے کے لیے کہ یہ تھے سماجی فاصلہ اور ماس کا استعمال لازمی قرار دیا گیا تھا یہاں پر سٹیڈیم میں بڑی تعداد میں جو سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان کھلاری ٹرائلز میں شرکت کرنے کے لیے دیکھا گیا کہ کسی کھلاری نے کوئی ماس کا استعمال نہیں کیا گیا کسی کھلاری کے پاس کوئی سینٹائزر نہیں تھا یہ نہ ہی انتظامیہ کی جانب سے سٹیڈیم کے باہر ایسے کوئی سینٹائزر رکھے گئے تھے کہ کھلاری اپنے ہاتھ ساف کر کے گراؤنڈ میں داغل ہو ہر پلیس وہاں پر موجود تھا ایک حجوم تھا پلیس کا ایک جمگٹہ بنا ہوا تھا جہاں پر پلیس ایک دوسرے کے پلکل قریب تھے بعض ازام جو پلیس کو بعد میں موقع بھی دیا گیا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے اظہار کریں اور اس سلسلے میں مختلف پولز بنا کر ان کے درمیان میچز کرائے گے لیکن بات وہی پہ آتی ہے جب تک ہم کرونا ایس سو پیس کی مکمل طور پر پاسداری نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کرونا جیسے جو وبا ہے اس کو شکست نہیں دے سکیں گے پاکستان ہاکی فڈریشن کے زیرے تمام انڈر سکسن نیشن ہاکی چیمپنشپ رمہ ماہ پشاور میں شروع ہونے جاری ہے جس میں پنجاب کی چار ٹیموں نے شرکت کرنی ہے پنجاب کی چار ٹیموں کے انتہاب کے لیے تین سو سے زائد کھلاری پہلے روز سٹیڈیم آئے اور جو ایک جمگٹہ کی صورت میں بیٹھ کر اپنے میچز بھی دیکھتے رہے اور اپنے لیے جو انتظامیہ کی جانب سے فرشتیں تیار کی گئی تھی ان میں شامل ہونے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے یہاں پہ جو پلیئس آئے تھے ان کو مختلف پولز میں شامل بنا کر مختلف ٹیمیں بنا کر ان کے درمیان میچز کرائے گے جس پوزیشن کے بارے میں کہا تھا کہ وہ اس پوزیشن پر کھیلنا چاہتا ہے اسے اس پوزیشن پر کھیلنے کا موقع دے کر انتہاب کے لیے برپور موقع دیا